سعید کان حالیہ عرب شریف سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ حیث جلسوں کے متعلق حکم شرعہ کیا ہوگا جو سنیوں کہو لیکن وہاں خطیب کی حیثیت سے دیوندیوں کو بھی بلائی جاتا ہو حضرت اس کا جواب انایت فرما دیں فتاور عزویہ قدیم جلد نہم میں آل حضرت امام اہل سنت علی رحمہ نے صاحب فرمایا کہ فاسق کو ممبر رسول یعنی اسٹیس پر مذہبی اسٹیس پر چلھانا ناجائز ہے تو اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ مسلمان اور مومن جو مسلمان تو ہے مگر گناہ کبیرہ کا مرتقیب ہونے کے وجہ سے فاسق ہے جب اس کو ممبر رسول پر بیٹھاننا اور بلانا جائز نہیں ہے تو جن پر کفر و اقتداد کا فتوہ ہے یا گمراہیت کا فتوہ ہے تو ان کو اسٹیس پر بلانا یا دعوت دینا اور بیٹھاننا کیسے جائز ہو جائے گا ہرگز جائز نہیں ہے ان کو بلانا تو بدر جولہ ناجائز اور حرام ہے اور جو لوگ بلاتے ہیں ان کے دل میں خلوص نہیں ہے اگر وہ خلوص اور دین کے لیے جلسہ کرتے تو ہرگز ایسی حرکت نہ کرتے ان کے دلوں میں خلوص کی جگہ خلوص آ گیا ہے اس لیے وہ ایسی حرکت کرتے ہیں یہاں پر ان کے لیے سواء اس کے اور کیا علاج ہے ان کو سمجھایا جائے اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ایسے جلسوں کا بائیکار کیا جائے کہ نہ اس میں چندہ دینا جائز نہ اس میں شرکت جائز نہ اس میں کسی طرح کا کوئی تعاون جائز اللہ رب العزت کے سادہ اقرامی ہے وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْعِسْمِ وَالْعُدْوَانِ جسر کسی اور گناہ پر مدد مت کرو موسیقی موسیقی